اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ بلکل زبردست قسم کی گرمی یہ دیکھیں ہمارے بلکل کپڑے جو آنا گیلے ہو گئے حبس کا موسم ہے اس ٹائم گارڈن میں ہے اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے مینگوز what a beauty what a beautiful sight in our garden please see and enjoying enjoying the life of garden heavenly power when you enter in a garden heavenly power in the in our heart beautiful sight entertainment in our garden please see our garden beauty heavenly power with full of delicious in our mangoes you can see all around the world glass کیسے لگا ہمارا آپ کو گارڈن بتائیں دوستو جو لوگ گارڈن کرتے ہیں جو لوگ ان کو ان سے پیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اسے کسی قسم کے پیار کی محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم لوگ اسی میں خوش رہتے ہیں اسی میں خوش رہنا چاہیے health is wealth and gardening is a big wealth جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب چلے جب انسان مر بھی جاتا ہے نا تو اس کے بعد یہ جو آپ کا صدقہ اجاریہ ہے یہ جو آپ کا صدقہ اجاریہ ہے یہ رہے گا چرن پرن انسان ہیوان ایون کے چیونٹیاں بھی اس کو کھائیں گی نا تو آپ کو سواب ملے گا گارڈنے کی اتنے فوائد ہیں گارڈنے کی اتنا گارڈ بلیسی ہو اللہ پاک اتنا خوش تھی نے کہ اگر تسا اندھی مخلوق دے رحم کرنے وے اندھی مخلوق دے کام آنے وے اندھی مخلوق دے انہال پیار کرنے وے تو اللہ پاک بہن زیادہ خوش تھی سندھڑی جسٹ ملکشیک جوس اندھیج استعمال تھے اندھے کھانوڑ دے زیادہ مٹھاس نہیں ہوں دی گھاٹا ہوں دے بڑا پیارا ہوں دے اساں دیہاتی لوگ بھی اندھا ملکشیک بڑھنے شہرے نویج دے بابا اندھے ملکشیک اتنا پیتا میں نے باہر ایکسپورٹ بھی تھی نے ایکسپورٹ بھی تھی نے سب تو زیادہ ایکسپورٹ یہ وائیڈ چونسہ یا پڑا سندھڑی تھی نے ایک زبردست قسم دی پاپو لروریٹ یہ دوستو اگر اس کا گارڈننگ کرنا چاہنے وے تو سب تو پہلے ترجیل یہ سو دوسا سندھڑی کوں تے چٹے چونسے کوں کیونکہ اینے ویچ جڑھا برداشت ہے ایڈاہری مارا پیارا ہے ونجھے پکڑنے بعد پکڑنے بعد اگر ایڈاہری مارا پیارا ہے ونجھے تا یہ خراب نہیں تھی نا کیونکہ اینے ویچ برداشت ہے انہی ایڈاہری مارا پیارا ہے اینے ویچ برداشت ہے اگر ایسا گارڈننگ بھی کہیں دوستو کو بھی مطلبے ایڈوائز دینے ہیں مشورہ دینے ہیں تو سب کو پہلا جیری بریٹی تو سا لامنی ہے نا اپنا لیٹ سندھڑی لامنے موسمی سندھڑی لامنے اور ٹیگ لائکے گھنو جڑے بندے کو لو گھنو تو سا ان کو آنکھوں کے بھائی جن سا کو ٹیگ لائکے دے سا کو ہک نمبر سندھڑی چاہی دے دوسری سب کو لوگ پہلے پکڑا لامنے یہ سامنے تو کو نظر آنا پیاسی یہ دوسری ہے یہ سب کو لوگ پہلے پکڑے یہ ہون پکڑا دے بلکل وریا کھڑے یہ کو لوگ کھان دے بھی پین یہ انجوائی بھی کریں دے پین سندھڑی بھی پکڑا پہ لیکن اندھی جڑی کوالیٹی ہے سندھڑی کو نہیں مل سکتی کیونکہ سندھڑی ایک اعلیٰ قسم دی ورائٹی ہے عام سارے عام بن بڑے زبردست قسم دے ہیں لیکن جڑی ورائٹی سندھڑی تے چٹے چونسے دیئے وہ کمال ہے یہ پاسے تو ایک بوٹہ دیکھویں دے ہیں جوندہ پھال دیکھو کتنا پھالے زبردست قسم دا انہیں زرانہ پہ ہو سیدھو جھول دا کریں موسم آگے ہوں چاچا صدیق اسلام علیکم کیا حال ہے کیا کرنے پہلے سنی باغ کجا تھیا کھڑائی باغی صاف تھی سیتے دنگرنا گھائی تھی ماشاءاللہ گرمی کیوں ہے آج گرمی شدید ہے گرمی شدید ہے کپڑے پوچھے پین دوستو میرے بھی پوچھے پین صدیق دے بھی پوچھے پین کیا حالات ان باغ دے انشاءاللہ روزانہ دی کتنا پیٹی ویندی کھڑیے سن ایک سو بھی پیٹی ویندی کھڑیے دیلی دی ایک سو بھی تری پیٹی آج ان انکریز تھی گئے اپنا ریٹ اچھا تھی گئے جب اچھا ماشاءاللہ گھا کو لگے پیو کتنا ڈنگر رکھی پیوے اچھا ماشاءاللہ اچھا اپنے کام میں لگے پیوے اچھا اچھی گھالے باغ دی صفائی تھی بیسی باغ دی صفائی تھی بیسی ڈنگرنا گھا تھی بیسی وہاں ہے کہ جی میں آکھوں نے نا بدیرا صحیح کٹ دیا تے دنگریں کچھ رائیا بس وہ کام تھی باغ دی صفائی تھی بناوان واسطے کچھ نہ کچھ کرنا پہنے آج پانی لائے وینے کو انشاءاللہ آج باغ کو پانی لگا پہ اری گیڑ کی تیسے آو تو کو دیکھنے کہ پانی باغ دیوے چکین ہے وہ دیتیا اچھا کو نظر آنا پہو سے دوستو پانی پانی چلدہ پہ رواں دمائے ہر پاسے ایڈھاؤ آنڈا پہ این پاسو ایڈھے وینہ پہ ماشاءاللہ کتا سوڑا سین ہے یار اللہ دے بندے ہو این پاسے محبت دلچسپی گھنکیا ہونا تھوڑا جیا اپنے آپ کو این چیز دہ ہلک کر گنو کہ یار اگر ساری زمینیں بھاں میں تھوڑی جائیں داہ مرلے بھی مرلے حک کی لائے تو انہو چھ باغ سائیڈ سائیڈ تے لاغ گنو پھل دار درخت تے لاغ گنو آنڈا جرہ وقت آنا پہ ٹمپریچر اتنا زیادہ ہائی تھی نا پہ جہنی وجہ کلو سارے پاکستان دا ٹمپریچر بہن ڈھیر تھی ویسی اتھر راہن واسطے ویسا کو مسئلہ بن سی پاکستان راہن واسطے وی اتنا ہارٹ ہارٹ تھی نا پہ دوستو اتنا زبردست قسم کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے ہر سال ایک دو پوائنٹ بڑھ جاتا ہے تو جس سے خدشہ ہے ایک سروے کے مطابق خدشہ ہے کہ نیکسٹ دس پندرہ بیس سال بعد یا دوہزار تیس پینتیس میں جو ہے نا ادھر رہنے کے لئے انسان بڑے مشکلات کا سامنا ہوگا اور جیسے فارن کنٹریز میں کچھ ایسے کنٹریز ہیں جس میں بہت زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے بہت زیادہ وہاں پگھل جاتی ہیں چیزیں وہی نظام اب پاکستان میں ہونے والا ہے تو درخت لگائیں انشاءاللہ درخت لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ اتنا فوائد حاصل ہوں گے ایک ٹری ایک درخت جو اس ازامنا آپ کو نظر آ رہا ہے تین ائر کنڈیشن کے برابر آپ کو اکسیجن اور تھنڈک مہیا کرتا ہے اور سونوں سے میری ایک گال نوٹ کار گھنا ہے کہ پورے ملک اپنا دنیا دے وچ چار سو چھیائٹ درخت ہک انسان دے حصے دے وچاندے پہن لیکن سارے پاکستان دے وچ صرف پانچ درخت ہک بندے دے حصے دے وچاندے پہن یہی وجہ کلو سب تو زیادہ گرمی ہے سب تو زیادہ ہیٹے اسا پگھروپانی آپ بھی ہیں اسا محنت کرنے پہ اپنے دوستیں واسطے کہ انہوں کو دکھا سکوں گے اپنے انویرمنٹس ساری کیا ہیں سارے کیڑے پاسے آمنا چاہیے دے اپنے درخت لاؤنے چاہیے دن یا نہیں لاؤنے چاہیے دے اپنے پھل در درخت لاؤ اپنے اسے دے کم از کم وی پنجی درخت لازمی لاؤ انشاءاللہ پاکستان سمروے سی سارے نیکس ٹامنے لاؤنسلہ جو ہیں نا وہ بڑے خوش آر رہا سکتے ہک دا مولا استاد فرید سارے نا دے استاد جی کیا حال ہے ٹھیک ہو تبیتا ٹھیک ان اصا روزانہ دی بنیاد تحق بگو مل دے بھی ہونے گپ شاپ بھی لین دے انہیں استاد فرید تقریباً پہنٹری چالیس سالیں ان کو لو ریلیٹیڈ ہیں انہیں باغات دے ویج ماسٹر ہیں پہ آپ نے کلمے لاؤنے دے ماسٹر ہیں پہ بوٹیاں کو لاؤن دے جی میں بوٹا کھڑے تو اگنے زرانہ پیاسے ہیں جے بوٹے لاؤن واسطے اے ماسٹر ہیں اچھا کرہی بھی انہیں دے واسطہ کام تا میرے نہ رابطہ کرے سو انشاءاللہ ابن دا مہیا بھی کرے سو یہ تواری کلمہ میں لیسن کلمہ دا موسم آگے میرے سنا پیامی کے اگاست دے ویج انشاءاللہ ہونوی لاسک دے بس آگئی ہے اگاست دے ویج کلمہ دا موسم میں اینسے شہ موسم میں قلمہ لواو آپنے پاہ دیاں کو انشاءاللہ سونا کرو اچھا جی جری گرمی ہاں کھڑی بھی نیا پاہ دے لاؤنے چاہی دا پاہ دے لاؤنے چاہی دا اچھا 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 جو ترے بوٹے لاکھ روپے دے ویچن اوہو کھوی رکھوے سوں نیکسٹ ویڈیو دیکھوے ساں استاد فرید اللہ وہ بوٹا دکھوے سانجرہ لاکھ روپے دا ہیک وکند چاند سے دیں استاد آدھا میرے بوٹے ترہیے ڈیڑھ لاکھ روپے دیں لیکن میں لاکھ روپے دیں انشاءاللہ ان کو اللہ سے روز ہی دے وے استاد جی کیا خیال ہے وہ پاٹ گئن یا ہالی کھڑے کھڑن تھے ہیک پاٹ گئن کتنا پیٹی لتی ہے ہیک سو سات پیٹی ہیک بوٹے دلتی ہے بھائی جان آج بارہ سو ہزار بارہ سو روپے دا ہک ریٹ ہے تقریباً ترہی سو پیٹی بی پیس تک اچھا ترہی سو کھڑی ایک سو سات لہا گھن چار سو پیٹی یہ چار سو ضرب ہزار چکر ادھا چار لاکھ روپے دا ہوں جو خرچہ کارٹ سٹو اللہ ان کو روزی روی خرچہ کارٹ سٹو لاکھ روپیا اچھا لاکھ روپے خرچ کارٹ سٹو بھائی جان والوی اڈھائی لاکھ ترہی لاکھ روپے دا انہوں کو روزی ہے بڑی خوشی نال انہیں گو رتا ہے نا ساتھ اچھا خوش ہے جتنا انہوں نے کو پیسے زیادہ بیسے نا ساتھ اچھا خوش ہے صحیح گالا اچھا یاک نا موڈ ہے تے پرزاود دے پانی لائیو دے پانی مائیریٹ ایری گیٹ کی تھی پہ انشاءاللہ اپنا نمبردار صاحب کی تھا نمبردار صاحب ستے پہ انشاءاللہ بلگل ستے پہ اچھا ریسٹ ہے چند پہ انشاءاللہ انہوں کو ڈسٹارب نیسے کریں دے بھائی جان آپ نے دویں یاد رکھ سو یہ میں شجرکاری کریں دے رہا سو سادھا یکدم کوشش یہ ہے کہ پاکستان دے گرینری ہووے باغات ہووے ہر چیز سستی ہووے اپنے ساری ہوا فضاء سب شہف صاف ہووے نا استادی ایسے پھے پڑے سارے یہ میں خوشبودار تھا ہے کھڑے ہووے کہ انشاءاللہ پھے پڑے سارے کریں مسئلے مسائل نہ تھی پڑے سارے کریں مسائل نہیں ہے پہ ایسے پڑے سارے کریں اسے گارڈن کے سورے ہیں پڑے سارے کرمہ پہ رہا ہے کچھ پڑے سارے کریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے گارڈن کو سراب کیا ہے کیونکہ گرمی تیمپریچر بہت ہی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کو سراب کرنا پڑتا ہے یہ آپ لوگ گارڈن میں جو ہے نا اس کا پھل بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست قسم کا بلکل فلوٹرنگ جیسے جھول رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں اللہ یک ہمارہ کچھوں کی لاکت zijn Onہ دیکھ سکتے ہیں جانبید district زیادہ ہیزیں بہت کس kartر سکتے ہیں بہت کچھ van یکیم اور گارڈنگ گارڈنگ جوانورت برنامہ چیزی ڈیوٹی فرمی حظیم بلکر ایک نماز کنمہنم بلکی سرسل وقت ملکہ جوانورت برنامہ گارڈا ہے جیسے گارڈا ہے اور ہمیں گارڈا ہے جیسے گارڈا ہے گارڈا ہے گارڈاares گارڈا ہے موسیقی